بڑھتی ہوئی سموک اور فضائی آلودگی کو کام کرنے کے لیے محکمہ تحفظ محولیات ان ایکشن ہے لاہور میں سموک کے ہاتھ سپارٹ والے علاقوں میں گرین لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے اطلاق اس کا چار نویمبر سے ہوگا اس پر بات کر لیتے ہیں شاکت علی ہمارے ساتھ موجود ہے شاکت علی ایک تو ہمارے ویورز کو بتائی گئے یہ سپارٹ لوگ ڈاؤن یا گرین لوگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے کون سے علاقے اس میں شامل ہوں گے اور کیا کیا پابندی آنگی یہ لاہور میں جو سموک ہے وہ ختمہ صورت اختیار کر دی ہے حالانکہ یہ باغات کا شہر ہے لیکن یہاں پر کوئی مستقل ایس او پیزوں نے نہیں پناہے جس کی وجہ سے جو ہیں سموک نے مستقل دیلے جمالی ہے لاہور میں تو اس پر لوگا یہ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے محولی اگرز کا ملکر یہ گرین لوگ ڈاؤن لگایا جائے ہے حرانکفоне دور پر ک gele یہ شہر کار ہے بی بلکل پوش ہے میرے سم Having Baat دی ہے اس کے س برات سوفی ک Init جدال روڑ ہے کشمی روڑ ہے اور اس کے سال اس کے ساتھ جہر روڑ ہے ڈیون روڑ ہے ڈیونر روڑ ہے ڈیویس روڑ ہے اور ج ISOP不是 سنگر رڑ ہے ہے پا بندیا یہ لگائی جئی ہے کہ جہاں پر جو Produkt CzechRA براہ جو ان سے پر اس بھیalted مشاہ پر link کے سو ہے کہ وہ نہیں چل سکیں گے تو یہ ایسو پیس سامنے آ رہے ہیں اور یہ بہلے سکتے ہیں ایسو پیس ہیں اب اس پر کیسے ہماندرامت ہوگا کوئی نئی کنسٹرکشن ہے وہ نہیں ہو سکے گی اور ایک کلومیٹر تک یہ ٹرس کلپ کے لاؤنڈی وارڈ سے سڑکیں ہیں ایک کلومیٹر تک یہ ایسو پیس نافذ ہوں گے تو یہ سوٹیا اس کی کوئی ڈیوریشن ہے سردیوں تک رہے گی ایسو پیس کب تک یہ پابندی سموک جو ہے ریزے والاور میں اب پانچوں سیزن بن گیا ہوئے ہیں اور یہ نومبر تک یہ سوٹیاں رہتی ہے اور حیران کن طور پر بات یہ ہے کہ جو تشریح ناک ہے کہ مسلوری بارج پر جانے کے لئے بھی چالیس فیصد جو بادل ہیں وہ اسمان پر رونے ضروری ہیں لیکن اس میں نیکسا مولیات نہیں جانتے ہیں شاکت آپ ہمیں بتا رہے تھے گرین لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کن علاقوں میں لگایا اور کہ آپ آبندیہ ہوں گے بہت شکریہ آپ کا